سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت اہم خبر پیش کر رہا ہوں کہ مانا سعید صاحب کو بنگلہ دیش میں جانے سے روک دیا گیا کیا جیسا کہ اس وقت بنگلہ دیش کا تبلیغی اجتماع دو حصوں میں ہو رہا ہے پہلا حصہ شورا کے زیر احتمام میں ہے اور دوسرا حصہ مرکز نظام الدین یعنی مولانا سعید صاحب کے زیر احتمام میں ہوگا شورا والوں کا جو تبلیغی اجتماع ہے اس کی تاریخ کچھ اس طرح تھی تیرہ چودہ پندرہ جنوری دو ہزار تیویش کو ہوا ہے اس تبلیغی اجتماع کی دعا پندرہ جنوری بروز اتوار دو ہزار تیویش کو ہوئی ہے جو تبلیغی اجتماع مرکز نظام الدین یعنی مولانا سعید صاحب کے زیر احتمام میں ہوگا اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے بیس اکیس باویس جنوری دو ہزار تیویش کو ہونے والا ہے شورا کا تبلیغی اجتماع ختم ہونے کے بعد وارشاہ فیس بوک یوٹیوب پر یہ خبر بہت تیزی سے چل رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے تبلیغی اجتماع میں مولانا سعید صاحب کو روک دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ مولانا سعید صاحب کو بنگلہ دیش میں آنے کی اجازت نہیں اور مولانا سعید صاحب کو بنگلہ دیش کے اجتماع میں شرکت نہیں کرنے دیا جائے گا اور مولانا سعید صاحب کو ایک کمرہ میں بند کر دیا گیا ہے اب وہ اس اجتماع میں شرکت نہیں کر سکیں گے اس طرح کے خبریں خوب وائرل کی جا رہی ہیں اور اخبارات کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے تو میرے عزیز دوستو یاد رکھئے کہ یہ پوری خبریں غلط ہیں یہ افواہیں ہیں جو اخبارات دکھائے جا رہے ہیں یہ اخبارات پرانے ہیں جس وقت اختلاف ہوا تھا وہ اخبارات ہیں اور ان کو اب دکھایا جا رہا ہے لوگوں میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے آپ حضرات اس کی طرف دھیان نہ دیں اور جو حضرات اس طرح کی خبریں ڈال رہے ہیں ان سے غدارش ہے کہ اللہ کے واسطے آپ حضرات اس طرح کی خبریں ہرگز نہ ڈالیں بلکہ مولانا سعید صاحب بنگلہ دیش کے تبلیغی استعمال میں شرکت کرنے والے ہیں حضرت مولانا سعید صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اس استعمال کا انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے میں اس کی تحقیق بھی کیا ہوں تو معلوم ہوا ہے کہ یہ خبریں پوری غلط ہیں اگر کوئی خبر کسی بھی قسم کی ہوئی تو انشاءاللہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں وہ خبر ضرور پیش کریں ہمارے چینل پر دعوت اور تبلیغ کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اس لئے آپ حضرات سے گدارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد اور آسانی سے پہنچ سکیں جزاکرلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ